دنیا کی سب سے پرانی ڈیموکرسی لگ رہا ہے کہ کسی معاملے میں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکرسی سے بھی آگے نکل جانا چاہتی ہے دوسرے ملکوں کو ہیومن رائٹس ڈیموکرسی اور فری سپیچ پر پورا گیان دینے والے امریکہ میں جو لوگ شانتی پونٹ طریقے سے پردشن کر رہے تھے ان کے پردشن کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ امریکہ وہی ہے جو بار بار دوسرے دیشوں کے اندرونی معاملوں میں ٹانگڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی جو کل رات دیکھ رہی تھی جس کی گواہ بن رہی تھی اس سے سی اے کے دوران دلی میں جامعہ ملیا یونیورسٹی میں پولیس کی کارگزاری یاد آ گئی لگا کے پھر وہی بات کہ سب سے بڑی پرانی ڈیموکرسی سب سے بڑی ڈیموکرسی سے آگے نکل جانا چاہتی ہے کولمبیا یونیورسٹی میں غازہ کے سمرتن میں ویروت پردشن کو کچلنے کے لیے نیویورک کی پولیس یونیورسٹی کیمپس میں گز گئی پردشن کاریوں کو گرفتار کیا کیمپس سے زبردستی بہاں نکالا اور کچھ کے ساتھ بربرتا ہوئی یہ سب تصویریں ہمارے سامنے آئیں ایک طرف جہاں حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ جاری ہے غزہ میں وہی امریکہ میں اس کا ویروت ہو رہا ہے سب لوگ چاہتے ہیں اسرائیل کی سیس فائر ہو جائے امریکہ اسرائیل کو ہتیار دینا بند کرتے اسرائیل غزہ پر حملے کرنا بند کرتے بے گناہ معصوم بچوں اور عورتوں کا مارا جانا بند ہو جائے اسرائیل کے خلاف اسرائیل کے حملوں کے خلاف کولمبیا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ایک آواز میں ایک ساتھ آ کر اس کے مخالفت میں آواز اٹھا رہے ہیں لیکن ان کی آوازوں کو کچھلنے کا کام کیا جا رہا ہے حالات بس سبتر ہیں اس بیچ پولیس بھی ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے نیو یورک کی کولمبیا یونیورسٹی کے ہیملٹن ہال میں کچھ سٹوڈنٹس جمع ہو گئے فلسطین کا سمرتھن کرنے لگے انہیں پولیس نے کل رات وہاں سے ہٹا دیا آپ کو یاد ہوگا کہ کولمبیا یونیورسٹی میں پورے میں تمبو ٹینڈ یہ سب لگ گئے تھے ان پروٹیسٹرس کے کچھ لوگ تھے جو اسرائیل کا بھی سپورٹ کر رہے تھے پردرشنکاری دن کے وقت اس ایڈمسٹریشنل بیلڈنگ میں جمع ہو گئے تھے جس کے بعد پولیس بلانی پڑی یونیورسٹی کے جو انتظامیاں ہیں انہوں نے اس پوری یونیورسٹی کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے پولیس سے گوہا لگائی کہاں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے اب آئیے آپ سنبھالیے نیو یورک کی پولیس گھئی اور وہاں پر کاربائی کی اس کی پوری دنیا میں مضامت ہو رہی ہے لیکن یونیورسٹی کو تو بھی اپنی سیکیورٹی سیکیور کرنی ہے اپنی سیفٹی دیکھنی ہے ورنہ لوگ کیوں بچے اپنے پڑھنے بھیجیں گے لیکن پھر وہی بات ہے جنگ کے خلاف اٹھ رہی آوازوں کو آخر کیوں کو چلنے دیا گیا یہ چھاتر یہ اسٹولینٹس یہی تو کل کے لیڈر ہیں یہی تو فیوچر ہیں ہر کسی کا اور اگر یہ حق کی آواز اٹھا رہے ہیں آمن کی بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ وائلنس کیوں اب سترہ مائے تک یونیورسٹی کیمپس میں پولیس رہے گی اور کیونکہ وہاں پر جو نیکس سیشن ہے اس کی تیاریاں ختم ہونے والی ہیں پچھلے مہینے ہی کولمبیا میں پردرشنوں کی شروعات ہوئی تھی آپ سب کو اگر یاد ہو کیلیفورنیا سے لے کر تمام جگہوں تک یہ پروٹیسٹ پھیل گئے جیسے جیسے مائی مہینہ آیا اور نئے سیشن کی شروعات نزدیک آئی پروٹیسٹ تیز ہوتے گئے اور اسی وجہ سے یونیورسٹی کا امیسٹریشن گھبرا گیا کہ پڑھائی کیسے ہوگی ان کے اوپر بہت بڑا ذمہ ہے ایون باہر کے بھی جو اسٹوئنٹس ہیں ان کے ماں باپ کو بھی جواب دینا ہے دونوں طرف دیکھیں تو اپنی اپنی دلیلیں ہیں فلسطین کے سمرتھن میں اس کے سپورٹ میں پروٹیسٹرز کے ایک امارت میں گھس جانے کے بعد قبضے کو ہٹانے کے لیے بہت بڑی تعداد میں پولیس والے اندر گھسے تمبو کھاڑ پھیکے کہا جا رہا ہے اتنی بڑی پولیس کا عاملہ پہلے نہیں دیکھا گیا تھا نیویورک میں ہیلمیٹ پہنے اور دنگوں کے دوران استعمال کیے جانے والے تمام سیف گارٹس لیے پولیس کن میں رات کل رات کچھ گھنٹے پہلے اور آج صبح تک یونیورسٹی میں گھسے رہے اور اپنی کاروائی کو انجام دیتے رہے ایک نظارہ تو ایسا سامنے آیا کہ جو پروٹیسٹرز اندر تھے ان میں سے ایک پروٹیسٹر اور جہاں تک امید ہے وہ لڑکی تھی پھر اس کا ایک ساتھی وہ لوگ آئے کیونکہ جو لوگ باہر تھے کیمپس سے وہ کیمپس کے اندر ان پروٹیسٹ کرنے والوں کو روٹی کھانا دینے آئے تھے روٹی اور کھانا دینے آئے تھے اپنے ساتھیوں کو یہ خوبصورت تصویر ہے سب کے سر پہ فلسطینی کیفے بنا تھا سب کے سر پہ اور یہ لوگ فلسطین کے غزہ کے حق پہ ہیں اس ٹاپ جینوسائیڈ ان غزہ اس کے بل بورڈ اس کے پلے بورڈ لیے ہوئے تھے کیونکہ ان سب کو لگتا ہے کہ غزہ میں جنگ نہیں ایک جینوسائیڈ چل رہا ہے کیونکہ ایک طرف بھاری بھر کا متیار ہیں امریکہ کی مدد ہے میزائل ہے ایرٹرافٹ ہے سب کچھ ہے ٹینک ہے اور دوسری طرف مظلوم لوگ ہیں اور جن سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ سرنگوں کے اندر ہیں صرف سرنگوں کے اوپر زمین کے اوپر رہنے والوں پر بم برسائے جا رہے ہیں میزائل برسائے جا رہے ہیں جس میں عورتیں اور بچے زیادہ ہیں بارہ آزار سے زیادہ بچے مار دیا جائیں پندرہ آزار سے زیادہ بارہ آزار عورتیں یہ کوئی جنگ ہے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی جنگ ہے پہلی بار دنیا اس بات کی گفعہ بن رہی ہے کہ کیسے کسی جنگ میں کسی کتھت جنگ میں اسی پرسنٹ سے زیادہ پورے کا پورا علاقہ کسی دیش کا تباہ کر دیا جائے اگر غزہ کو ایک الگ دیش بھی مان لیا جائے تو کیسے اس کی پچاس پرسنٹ جو مارے گئے لوگ ہیں ان میں پچاس پرسنٹ تعداد بچوں کی ہو جس کی ہنڈرڈ پرسنٹ آبادی ڈسپلیس ہو جائے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جنگ بند ہو جائے جنگ بند نہیں ہو رہی غزہ میں تباہی جاری ہے اور اسی کے خلاف یہ پروٹیسٹ چل رہا تھا جو فلال کو چل دیا گیا جس کے خلاف یہ کاروائی کرنی پڑی ایڈمیسٹریشن کے اپنی ذمہ داریاں ہیں انہیں ایک محول بنانا ہے ایک ڈیکوریم مینٹین کرنا ہے یونیورسٹی کا بھی شہر کا بھی لیکن پروٹیسٹرز کی بات کو تو سمجھا جائے وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں جس سے دنیا کا یا سماج کا برا ہو وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ سماج کا بھلا ہو بند ہو یہی تو چاہتے ہیں وہ سوچئے جو لوگ سوشیلوجی پڑھنے آ رہے ہوں گے جو لوگ سیوکس اور مورل سائنس پڑھنے آ رہے ہوں گے وہ لوگ کیا سیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اتھکتہ کی بات کر رہے ہیں اور لوگ مارے جا رہے ہیں کچھ تصویریں بہت تھیں جو دکھانی تھی نہیں دکھا پائے اب آپ لوگوں کا وہ سوال کہ دو دن سے کہا تھے یہی تھے یہی تھے آپ کو یہ تصویریں ویڈیوز دکھاتے ہیں کچھ دکھت آ گئی تھی جس کی وجہ سے تھنڈا آ گئے تھے جمع دیئے گئے تھے لیکن یوٹیوب کا بہت بہت شکریہ انہوں نے میرے جنرلسٹک ویو کو سمجھا یوٹیوب وہ منچ ہے جس نے میری بات مجھے مکھر ہونے کی کہنے کی آزادی دی میں زینیوز میں رہا نیوز نیشن میں رہا میں نیوز ایٹین میں رہا اور نہ جانے کتنے چینل میں رہا یہ تین برینڈ آپ نے سن لیا نا وہاں سینئر انکر سینئر پروڈیوسر رہا اتنی کھل کے بات نہیں کر پایا جتنی یوٹیوب پہ کر پایا یوٹیوب کا بہت شکریہ اور اس لیے بھی شکریہ کہ پھر سے میرے چینل کو منٹائزیشن کو آن کر دیا آپ سبھی کی محبت آپ سبھی کی فکر کو سلام جنہوں نے پرسنل میسج کر کے جنہوں نے ایمیل کر کے جنہوں نے جی پیپ پر بھی میسج کر کے جنہوں نے ٹویٹر پہ میسج کر کے یہ پوچھا کہ آپ کہاں ہیں جنہوں نے پرانے ویڈیوز پر یوٹیوب پر میسج کر کے پوچھا آپ کہاں ہیں آپ کے ویڈیو نہیں آ رہے میں کہتا ہوں یہ دو دن میرے گھاٹے کے نہیں بہت فائدے کر رہے تب مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ کتنی محبت دے رہے ہیں ویڈیو ڈالتا ہوں تو محبت آتی نہیں ڈال رہا ہوں تو اور زیادہ فکر و محبت اس کا میں مشکور ہوں اور بڑا کرزدار ہوں آپ لوگوں کا کرز کیسے ہوتا رہوں پتا نہیں آپ لوگوں کو سلام ہے خوش رہیے آباد رہیے آپ سبھی کے لیے زندہ بات آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلے گا اور آپ مظلوم ہر کسی کے آواز اٹھائیں گا لیکن دائرے میں جیسے دائرے کو ہم اشیاء فالو کرتے آئے تھے لہٰذا آزاد بول انڈیا کو سبسکرائب کریں اپنے سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں کیو آر کورٹ آپ کو پتا ہے سپورٹ کے لیے سپورٹ کیجئے یہ ایک بڑھنے والا چینل ہے گروئنگ چینل ہے آپ کے بنا نہیں چل سکتا شکریہ واری مگر